اسلام علیکم امید کرتے ہو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کو سکھانے والی ہاف سوائٹر یہ لیڈیز سوائٹر ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت کم سمیں میں یہ تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بول ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے لیے یہ کروشیہ ہوگا ہے یہ دیکھیں ویڈیو ہم اپنی شروع کرتے ہیں یہاں ہم نے نوٹ لگانی ہے ایسے کہ ہماری نوٹ لگ جائیں گے ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہو گیا اور اس طرح ہم نے بل دینا ہے بل دے کے یہاں سے ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے تین دفعہ ہم نے اسے دھاگے سے نکالنا ہے اس کے بعد تین چین لینے ہیں اور روپیٹ یہ ہی کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے سینٹر میں یہ دیکھیں اس کے بعد پھر ہی یہ روپیٹ دوبارہ سیم روپیٹ کرنے ہیں تین دفعہ ہم نے دھاگے کرنے سے اسے دیکھیں دو تین یہ آپ اپنی لینڈ کے حساب سے رکھ سکتی ہیں کم زیادہ لیکن ہم لارڈ سائز بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں پچپن یہ ڈیزائن چاہیے ہیں یہ ہمارا یہ طرح نظر آئے گا یہ بچپن ہم بنانے ڈیزائن آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارا ڈیزائن بن کے تیار ہوئے ہیں یہ ہمارا ڈیزائن بن کے تیار ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تین چین لینے نہیں ہم نے ایک دو تین اور دھاگا لینے اور اس کے سینٹر میں ہم نے یہاں ڈبل کروشے بنانا ہے اگر یہ چین تین ہے یہ ڈبل کروشے کی جگہ یہ دو ہمارے ڈبل کروشے ہو گئے ہم نے سات ڈبل کروشے یہاں بنانا ہے تین چار پانچ چھے اور یہ سات یہ سات ڈبل کروشے ہو گئے اس کے بعد دو چین لینے ہم نے اور یہ چین ہم نے سکپ کرنا ہے اور ہم نے سنگل کوشے کے ساتھpat اللہ اس کے بعد ہم نے چار چین لینے ہیں دو، تین، چار اور یہ wirادی چین ہمیں سکپ کرنا ہے اور ہم نے نیسٹ چین میں ہم نے ایک کلی بنانا ہے چار ڈبل کروشے کے ہماری کلی بنیں گی ہم نے دو چین لی اور دوبارہ پھر سیم لی ریپیٹ دو ڈبل کروشے اس کے بعد ریپیٹ چار چین چین ہم نے سکیپ کرنی اور نیکس چین میں ہم نے سنگل کوشے کے ساتھ اسے جوڑ دینے پھر ہم نے ریپیٹ چار چین دینے اس کے بعد یہ ریزائن ہم نے سکیپ کرنی اور نیکس ریزائن میں ہم نے کلی بنانی دو چین اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے دو ڈبل کروشے بنانے دیکھیں اس طرح ہمارے ڈزائن بن کے نزے گئے یہ راؤنڈ ہمیں اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے اینڈ تک دیکھیں ہمارا یہاں تک راؤنڈ پورا ہو گئے اور یہ اینڈ پر میں نے کہا بتا دوں یہاں بھی ہم نے چار چین لینی ہے چار اور یہاں ہم نے بنانا ہے ڈبل کروشیاں یہاں ہم نے کلی بنانی ہے یہ دو ہمارے ڈبل کروشے ہو گئے پھر ہم نے یہاں چین لینی ہے اس کے بعد ریپیٹ دوپارہ ڈبل کروشیاں یہاں ہمارے کلی بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد یہاں ہم نے دو چین لینی ہے اور یہاں ہم نے ساتھ ڈبل کروشیاں بنانی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ اور یہ سات دیکھیں یہ سات مہر ڈبل کروشیاں تیار ہو گئے پھر ہم نے تین چین لینی ہے اس کے بعد یہ والی ہم نے سکپ کرنی ہے اور نیکس چین میں ہم نے ڈبل کروشیاں بنانے ہیں اور ان کے اوپر ہم نے ڈبل کروشیاں بنانے ہیں چین میں ہم نے دو چین لینے ہیں اور اس کے بعد گیاں ہم نے ایک ڈبل کروشیاں بنانے ہیں ڈبل کروشیاں بنانے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہم نے ڈبل کروشیاں بنانے ہیں دو ہو گئے ہمارے ڈبل کروشیاں اور یہ تین اور یہاں چار اور یہ پانچ یہاں ہم نے دس کی کلی بنانے ہیں ٹوٹل ہم نے دس ڈبل کروشیاں بنانے ہیں دو چین لینے اور اس کے بعد یہاں پھر سے ہم نے دو ڈبل کروشیاں بنانے ہیں دو اور یہاں تین ہو گئے اور یہاں چار اور ادھر ہمارا ڈبل کروشیاں بنانے گا پانچ دیکھیں یہ پانچ کی ہماری کلی بن کے تیار ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں چین نہیں لینی چین کے بغیر ہی ہم نے یہاں ایک ڈبل کروشیاں بنانے ہیں اس کے اوپر ہی سیم روپیٹ کرنے ہیں دیکھیں یہاں تین ڈبل کروشیاں ہو گئے اور یہ چار ہو گئے اور یہ پانچ اس کے بعد دو چین پھر دو ڈبل کروشیاں بنانے ہیں پھر اس کے ساتھ والے ڈبل کروشیاں کے اوپر ڈبل کروشیاں بنانے ہیں اور ساتھ والے کے اوپر دوبارہ ڈبل کروشیاں بنانے ہیں اس کے بعد یہاں ہمارا ڈبل کروشیاں بنانے ہیں یہ ہمارے ٹوٹل دس کی کلی تیار ہوگی اور یہاں ہم نے کوئی چین نہیں لے نہیں اور اس کے بعد یہاں ہم نے ڈبل کروشیاں بنانے ہیں ہم sovereignty یہاں بھی سیم ہمارا ڈبل کروشیاں دو تین چار پانچ اس کے بعد دوبارہ دو چین کلی کے اندر ہم نے دو ڈبل کروشے بنانے یہی ڈیزائن ہم نے ریپیٹ کرتے رہنے جتنی لینڈ کے حساب سے آپ نے یہی ڈیزائن ریپیٹ کرنے اس کے بعد یہاں ہمارا ڈبل کروشے بنانے گا یہ دیکھیں اس طرح ہمارا ڈیزائن بن کے تیار ہوگا یہ رونڈ کمپلیٹ کر لیں نیکس رونڈ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا رونڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے دو چین لینی ہے اور اس کے اندر چاہر ہم نے دس کی کلی بنائی تھی اور اس کے اندر ہم نے چار کی اب کلی بنانی ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ چار کی کلی بنیں گی دوسری دفعہ دس کی کلی بنیں گی اور یہ ہی پیٹن ہم نے بار بار رپیٹ کرتے ہوئے اپنی لینڈ پوری کرنی ہے دیکھیں یہاں ہم نے اب پانچ چین لینی ہے دو تین چار پانچ یہ پانچ چین ہوگی ہماری اور ادھر یہ دیکھیں یہ بھی کشے پا رہی ہے اس کے سنٹر میں ہم نے سنگل کروشے کے ساتھ اسے جھوڑ دینا ہے اس طرح یہاں دوبارہ پھر رپیٹ ہم نے پانچ چین لینی ہے چار اور پانچ اور یہاں ہم نے کلی بنانی ہے یہاں چار ڈبل کروشے کے ہماری کلی بنیں گی دو ڈبل کروشے ہوگے اور دو چین سیم رپیٹ دو ڈبل کروشے یہاں ہم نے بھی بنانی ہے اس کے بعد پانچ چین لینی ہے یہ پانچ چین ہم نے پورے ڈیزائن میں رپیٹ کرنی ہے اور یہاں یہ وی کی جہاں یہ شیپ ہے اس کے سنٹر میں ہم نے سنگل کروشے کے ساتھ اسے جھوڑ دینا ہے اس کے بعد پانچ چین لینی ہے اور پانچ اور سیم یہاں ہم نے چار کی کلی بنانی ہے دو چین دو ڈبل کروشے پھر دو ڈبل کروشے اس طرح چار کی ہماری کلی تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈزائن بن کے آئے گا یہ ہم نے اپنی لینڈ کے حساب سے رپیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ راؤنگ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد دو چین لینی ہے اور یہاں ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے اس کے ساتھ ڈبل کروشے کے اوپر بھی ہم نے ڈبل کروشیا ہی بنانا ہے نیکس میں ہم نے ڈبل کروشیا بنانا ہے دیکھیں تین بن گئے ہمارے ڈبل کروشئے اور سینٹر میں ہم نے دو ڈبل کروشئے بنانے ہم نے دس کے کلی بنانے ہی پانچ اس طرف اور پانچ اس طرف دو چین اور یہاں سے ریپیٹ دو ڈبل کروشئے یہاں بھی ہم نے ڈبل کروشئے بنانے ہی ادھر بھی ڈبل کروشئے بنانے گا اور اس چین میں بھی ڈبل کروشئے بنانے گا یہ دیکھیں اس کو یہاں ہم نے کوئی چین نہیں لینی تاکہ بل دینے اور یہاں ہم نے جوڑ دینے یہاں ہم نے ڈبل کروشئے بنانے گا اور ریپیٹ ہم نے ادھر پھر ایسے کرنا یہاں بھی ہمارا ڈبل کروشئے بنانے گا تین ہو گیا اور یہ چار پانچ یہاں سینٹر میں دو چین اور اس سیٹ پہ بھی ہم نے پانچ ڈبل کروشئے بنانے گا تین اور یہاں چار اور ڈیس پانچ یہ دیکھیں اس طرح ڈیسائن بن کے نظر آئے گا یہ دیکھیں بہت خوبصورت ڈیسائن بنے ہیں بن کے نظر آ رہے دیکھیں یہ اسی ڈیسائن کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے اور ہم نے اپنی لینڈ کمپلیٹ کرنی ہے تو اپنی لینڈ کمپلیٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہے یہ دیکھیں ہماری لمبائی یہاں تک پوری ہو چکی ہے اور یہاں آگے ہم گلے کی یہاں سے کٹائی کریں گے اور آم ہول کی کٹنگ ہو گئی تو آگے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں ہم نے بٹن پٹی بنائی ہے اور اس کے بعد یہ دو چین لی اور یہاں ہم نے دیکھیں یہاں ہم نے کوئی بھی چین لی لینڈ سکیپ کرنی ہے یہاں ہم نے چار ڈبل کروشی کی کلی بنانی ہے یہ دیکھیں دو چین لی اور روپیٹ یہاں دو ڈبل کروشی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچھیں چھے پٹن میں ہم نے یہ چار کی کلی بنانی ہے اور یہاں سے ہم نے رٹن لینا ہے یہاں سے یہاں تک کر لیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک بنا لی ہم نے اور یہاں ہم نے دو چین کی ہیں اس کے بعد یہ تین ڈبل کروشی میں سکیپ کرنی ہے ان دو کے اوپر ہم نے دو ڈبل کروشی بنانی ہے میں دیکھیں اس جگہ اس کے بعد ہم نے تین چین لینے تین چین لے کے ہم نے اس سے گھما لینے ٹرن کرنے اور یہاں ہم نے ڈبل کروشی بنانی ہے رپیڈ یہاں پھر ہم نے دو چین لی اور یہاں ہم نے ڈبل کروشی کیا دو دو تین چار پانچ دیکھیں پانچ دیکھیں بڑک میں دو چین لہم نے چار کی کلی بنانی ہے یہاں بھی ہم نے ڈبل پروشیاں بنانے پہ یہ دیکھئے یہاں تک ہم نے آنے ادھر تک یہ آپ کو بتاتے ہیں یہاں تک ہم آگئے یہاں ہم ہاف پیٹن بنائیں گے تین ہمارے ڈبل کروشیاں بننے ہوئے اور دو یہاں ہم نے اور ڈبل کروشیاں بنانے ہیں اس طرح یہ دیکھیں اس طرح یہ ہمارا ہاف پیٹن تیار ہو گیا اس کے بعد دو ہم نے چین لینی ہے چین لے کے یہاں ہم نے بٹن پٹی بنانی ہے سیم ہم نے اسی بٹن پٹی بنانی ہے یہاں کوئی چیز ہم نے سکیپ نہیں کرنی بٹن پٹی بنانے پہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری بٹن پٹی بن گئے اس کے بعد دو ہم نے یہاں چین لینی ہے یہ دیکھیں یہ دو ہم نے یہاں سے سکیپ کرنی ہے اور دو سے یہاں یہ جو درمیان والے آپ ڈبل کروشیاں یہاں ہم نے اس کے اوپر دو ڈبل کروشیاں بنا دینے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بعد ہم نے پانچ چین لینی ہے اور یہاں ہم نے اس سے جوڑ دینے ہیں اس کے بعد رپیٹ پانچ چین اور یہاں ہم نے وہی بٹن بنانا ہے جو ہم بناتے آ رہے ہیں اسی طرح ہم نے گلے کی کٹنگ کرتے ہوئے اپنی لمبائی کے حساب سے جتنا آپ پسند کرتی ہیں ہم نے رکھنا ہے یہاں تک ہم نے ایسے ہی ایک دفعہ ہاف پیٹن بنانا ہے دوسری دفعہ ہم نے یہاں دو بنانی ہے اور تیس دفعہ ہمارا ایک بنیں گا اور یہ صرف تین پیٹن ہمارے پاس بن جائیں گے جو ہماری لمبائی تک پورے ہوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا فرس پارڈ الگ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا عام ہول کا حصہ ہے اور یہ ہمارا نیک کا حصہ ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک جو رون تھا یہاں ختم ہوا ہے اور دوسرا ہم یہاں ختم کرنے والے ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے ہمیں دو چین لینے ادھر دو چین لے کے اور یہ دو ڈبل کروش ہیں ہم نے سکپ کرنے ادھر سے اور دو کرنے ادھر سے یہ دیکھیں یہاں ہم نے دو ڈبل کروشے کرنے اس جگہ اس کے پاس ہم نے پانچ چین بنانی ہے تین چار اور پانچ اور ہم نے سنگل کروشے کے ساتھ یہاں سے جوائن کر دینا ہے پھر ہم نے پانچ چین لینے اور یہاں ہم نے چار کی کلی بنا لینی ہے یہ دیکھیں اور جب دوسرا ہمارا راؤنڈ آئے گا تو یہاں ہم نے ایک بنا نہیں دے صرف ایک ڈبل کروشیا بنیں گا پھر ہماری یہ بٹن پٹی بنیں گی پھر ہمارا نیکس ڈبل کروشی کے اوپر ڈبل کروشیا بنیں گا یہ دیکھیں اس طرح کرتے ہیں یہ ہمارے دو پٹن یہاں کم ہو جائیں گے اور ایک دو تین چار یہ چار پٹن ہمارے لمبائی تک یہاں تک ہم اس کی لمبائی رکھیں گے یہ صرف چار پٹن ہم اسے بار بار رپیٹ کرتے ہوئے ہم اپنی لمبائی لینڈ پوری کریں گے یہ دیکھیں ہمارا نیکس ٹرون شروع ہے یہ دیکھیں پہلے یہاں ہم نے ہافٹ پٹن بنایا تھا اور اس کے اوپر ہم نے دو ڈبل کروشیا بنائے اور تیسری رونڈ پہ ہم نے ایک ڈبل کروشیا بنایا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کوئی چین نہیں لینے اور اس کے اوپر ہی ہم نے ایک ڈبل کروشیا بنا دینا ہے یہ دیکھیں یہ پٹن بھی ہمارا اسی طرح یہاں کمپلیٹ ہو جائے گا جیسے کہ یہ ہوئے اور دوسرا ہمارا ادھر ہوگا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پانچ چین لینی ہے پانچ چین لے کے اور یہاں ہم نے ڈبل کروشیا کر دینے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ دیکھیں یہ ہمارا عام ہول ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے دو ڈبل کروشیا یہ دیکھیں یہاں ہم نے کوئی سکپ نہیں کیا یہاں ہمارے دو ڈبل کروشیا ساتھ ساتھ یہ چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک بنا لیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک ہم آگئے ہیں یہاں ہم نے کیا گئے ہیں دو چین لے نہیں دو چین لے کے اسی کے اوپر ہم نے ڈبل کروشیا بنانے دیکھیں اس کے اوپر ہم نے ڈبل کروشیا بنانے ایک دو تین تین چین لے نہیں اور ایسے گھومانے اور یہ ایک ڈبل کروشیا ہم نے چھوڑنا ہے دوسرے کے اوپر ہم نے ڈبل کروشیا بنانے اس کے بعد دو چین لے نہیں یہ والا ہمارا جو راؤن لے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک ڈبل کروشیا بنانے اور سینٹر میں ہم نے چار کے کلی بنانے یہ دیکھیں یہ اسی اسی طرح ہم نے اس کی لیند پورے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا ایک پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں تک اور دوسرا یہ بیک پر اپارم شروع کرنی ہے ادھر سے یہ دیکھیں ادھر سے دیکھیں اور یہاں تک ہم نے یہ بیک کا پارٹ تیار کرنی ہے یہاں تک اس کی لمبائی یہاں تک پوری کرنی ہے اس کے لئے ہمیں یہ دیکھیں یہاں ہم ڈبل کروشیا بنائیں گے تین چین لیں گے یہاں ہم نے تین چین کے بعد یہاں ہم نے ہم نے ڈبل کروشیا بنائنا ہوں دیکھیں یہ دو ہمارے ڈبل کروشی ہو گئے اور ہم اس کے بعد دو چین لیں گے اور یہاں جو دو چین ہم نے چار کے کلی میں ملے تھی اس کے اندر ہم نے چار ڈبل کروشی کی کلی تیار کرنی ہے پھر ہم نے یہاں سے دو چین لی اس کے بعد ہم نے ریپیٹ ایسے ہی کرتے جانے ہیں یہ دیکھیں پھر ہم نے یہاں آکے پانچ چین لینے پانچ اور یہاں ہم نے جوائن کرنے ہیں ہم نے دیکھیں یہاں ہم نے اسے جوائن کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ اور دس بھی ہم نے ایسے چار کے کلی بنانی ہے یہ وہی پیٹن ہے جو ہم شروع سے ریپیٹ کرتے آنے ہیں اور یہ ہم نے بار بار ریپیٹ کر کے اپنی لینڈ کے حساب سے پورا کرنا ہے اگر آپ کو کہیں بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گے اور یہاں ہم نے جوائن کرنے ہیں یہاں تک بنا لیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ادھر سے لے کے یہاں تک ہمارا راؤنڈ پورا زکار یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں ہم نے دو چین لینے ہیں دو چین لینے کے بعد یہ تین ڈبل کروش ہم نے سکپ کرنے ہیں اور ادھر ہم نے دو ڈبل کروشے بنانے ہیں اس جگہ ہم نے دو ڈبل کروشے بنانے ہیں دیکھیں اس کے بعد ہم نے تین چین لینے اور ٹین کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں ہم نے ڈبل کروشیا بنانے ہیں یہ سیم ہم نے دو ڈبل کروشیا پورے اپنی لیندھ کے حساب سے ہم نے پورے کرنے ہیں اور باقی کا پیٹنٹ وہ ہی سیم ہے بار بار وہ ہی ہم نے رپیٹ کرنا ہے یہاں ہم نے ایک ڈبل کروشیا لینے اور اس ڈبل کروشے کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈبل کروشیا بنانے ہیں پہلے ہماری چار کی کلی تیار ہوئی ہے اب ہماری دس کی کلی تیار ہوگی در سینٹر میں ہم نے دو ڈبل کروشے لیے دو چین اس کے بعد بھی رپیٹ دو ڈبل کروشے اور یہاں ہم نے ڈبل کروشے بنانے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں تک بنانے ہیں یہاں تک اور سیم یہی پیٹنٹ ہم نے بار بار رپیٹ کرنا ہے اور اپنی لیندھ کے حساب سے اسے پورا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں نیکس پارٹ یہ دیکھیں یہ ہم نے بیک سیڈ کا یہ والا پارٹ کمپلیٹ کر لیا ہے یہاں تک اب ہم دوسرا پارٹ شروع کرنے والے ہیں یہاں سے اب ہمارا آم ہول کا شروع ہوگا اور یہاں سے نیک کا شروع ہوگا پارٹ اس کے لئے ان دیکھیں یہاں ہم دھاگہ دوائن کریں گے دیکھیں یہاں پہلے ہم نے دو ڈبل کروشے بنائے ہیں اسی کے ساتھ والے ڈبل کروشے کے اوپر ہم نے ڈبل کروشے بنانے ہیں یہاں ہم نے تین چین لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈبل کروشے بنانے ہیں اس نے دو ڈبل کروشے بنائے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ڈبل کروشے بنانے ہیں یہاں ہم نے چار کے کلیے بنائے ہیں ہم نے پانچ چین لینی ہے یہ دیکھیں اور یہاں ہم نے سینٹر میں اسے جوائن کرنا ہے اس کے بعد رپیٹ پانچین اور ایسے بل دیکھیں یہاں ہم نے چار کی کلی بنانی ہے یہاں تک بنائیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہم نیکواری سیٹ پہ پہنچ گئے ہیں ادھر دیکھیں یہاں ہم نے چار کی کلیہ بنانی ہے سیمپل یہ چار کی کلیہ بنیں گے اور اس کے بعد دو چینٹیں دینی ہیں اور یہاں ہم نے بٹن پٹی بنانی ہے یہاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری بٹن پٹی تیار ہوئی ہے اور ادھر دیکھیں ہم نے یہاں دو چینٹ لینی ہے اور یہاں یہ دو ہم نے دبل کروشی یہاں سکیپ کرنے اور یہاں ہم نے ہاف پٹن بنانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سیم ہم نے اس کی کٹنگ ویسے ہی کرنی ہے یہ دیکھیں میں نے پچھلے پارٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے ہماری جیسے یہ کٹنگ ہم نے اس سائٹ سے کی ہے اور یہ سیم یہی روپیٹ ہم نے ادھر ہی اس پارٹ پہ کرنے اور یہاں تک ہم نے جیسے اس کے لینڈ پوری اسے کے ہم نے اتنی لینڈ پوری کرنی ہے اور باقی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنس بن کے کچھ اس طرح اس کے لک آیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی کم ٹائم میں بن گیا ہے جیکٹ بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اب اس کے کندے کیسے جوائن کرنے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے آوٹ لائن کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں بہت ہوں ہم کیا ہے ہم کیا ہے اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا میرے چینل کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا میں آپ کو گندے جوائن بتاتی ہوں گندے کیسے ہم نے جوائن کرنی ہے آپ سوئی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ایک روشے کے ساتھ جوائن کروں گی اور آپ کو بتاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بیک نیک پہ ہم نے ہاف سنگل کروشیا بنایا یہ دیکھیں ہاف یہ بیک یہ جو پارٹ ہمارے ہیں اس پہ ہم نے ٹوٹل سنگل کروشیا بنا لیا ہاف سنگل کروشیا یہ دیکھیں اس طرح بل دیکھیں اور یہ تین ایک دفعہ ہم نے دھاگا نکالے سے ہاف سنگل کروشیا ہاتھ یہ ہمارا یہ گندہ چوئن ہو گئی یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں بنائی گئی ہے جگہ اس کا ایک ایک پارٹ میں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے بتایا آپ لوگوں کو اگر پھر بھی کہیں آپ کو لگے بہت مجھ 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 رابطہ نمبر میرے چینل پر موجود ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اب ہم آم ہول کی آؤٹ لائن کریں گے چک ہم نے لوگ تیار کی ہے اس کے بعد یہ ہم آؤٹ لائن شروع کرنی تین چار چین لینی ہے اور اس کے بعد یہ فس چین میں ہم نے اسے جوائن کر دین ہے یہاں ہم نے اسے جوائن کر دین ہے سنگل کروشی کے ساتھ اس کے بعد ریپیٹ ہم نے تین چین لینی اور یہ دیکھیں یہ دو دھاگے جو ہیں اس کے اندر سے دھاگا لینے اور سنگل کرشی کے ساتھ جوائن کر نے تو ادھر ہم نے جوائن کر دینا یہ دیکھیں پھر ہم نے تین چین لی اور یہ ریپیٹ یہ جو دو دھاگے یہ دیکھیں یہ والے یہ ہم نے اسے سنگل کرشی کے ساتھ جوائن کر گیا یہ تین چین یہ ساری آؤٹ لائن ہم نے اپنی ہاف جیکٹ کے اوپر یہ ہی کر گلے کے اوپر بٹن بٹی کے اوپر بھی یہ ہی ہوگی لیکن مائی بازو پہ یہ ہی آئے گی امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند